بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سب کیسے ہیں میری دعا ہے آپ سب خیر و آفیت سے رہیں اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں تمنان و سکون دے آمین آج ہم آپ کو منانا سکھا رہے ہیں مغز کس طرح بنائیں گے اور اس کے لئے کیا چاہیے ہمیں مغز بنانے کے لئے میں نے دو مغز لے لیے یہ دیکھیں میں نے ان کو حلدی کے پانی میں وائل کر کے ان کی جھلی جتنی ہو سکتی اتار لی باقی تھوڑی بہت رہ جاتی ہے رہنے لیں دو بڑے سائز کی پیاز لے کے انہیں میں نے بلکل باری کاٹ لیا ہے ایک چمچہ ہمارے پاس لسن اڈرن کا پیسٹ ہے آدھا کپ تیل نمک چاہیے ہمیں آدھا چاہے کا چمچہ کٹیوی مرچ ایک چاہے کا چمچہ گرم مسالہ پاوڈر اور زیرا پاوڈر لیا ہے میں نے کوارٹر ٹی سپون ہری مرچیں باری کاٹ لیے گول سائز میں اور ادھرک سائز میں کٹ کے رکھ لیے ہری مرچیں میں نے تین سے چار لیتی اور ہمیں دھنیا چاہیے آدھی گھڑی لے لی جیے ایک مٹھی لے لی جیے ایک پین لے لیے اس کے اندر ہم ہی آدھا کپ تیل ڈالیں گے اور اس میں ہم ساتھی پیاز جال دیں گے پیاز کو ہلکا سام گولڈن براؤن کریں گے دیکھیں پیاز ہماری لائٹ سی گولڈن براؤن ہو گئی ہے اس کے اندر میں ہی لسن اجر کا پیسٹ ڈال رہی ہوں ساتھی اس کے اندر ہی میں لال مرچ اور نمک ڈال رہی ہوں نمک تھوڑا ہاتھ روک کے ڈال رہی ہوں چیک کر لوں کہ اگر کم ہوگا تو اٹھا ہوں اس کو ہم تھوڑا اچھی طرح سے پھونیں گے تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو میں پھون رہی ہوں اس کے اندر میں مرچے لیے زیادہ ہی ڈال رہی ہوں اس کا ہری مرچے جو ہیں اس کا ٹیسٹ بہت مدیکہ رکھتا ہے دیکھیں لسن اجر کو ہم نے اچھی طرح سے بھون لیا ہے اس کے اندر ہم میں یہ مگل جان کے مکس کروں گی اور اس کو تھوڑا دیل کے لیے کور کروں گے کور کروں گی تو یہ خودی ہلکیاں پہ رکھوں گے پانچ منٹ میں تو یہ خودی جو ہے ساپٹ ہوگا تو اس کو ہم بھون لیں گے ہلکیاں کے لیوں اور اس کو کور کر لیں دیکھیں یہ مگل جو ہے ساپٹ ہو گیا اس کو ہم نا چمتے کی مدد سے باری باری اس کے پیس کر دیتے پیس کرنے کے ساتھ اس کو بھونتی بھی جاتی ہے اس کو پکانے میں آپ کو زیادہ سے زیادہ پندرہ منٹ لگیں گے بلکل چھوٹے چھوٹے پیس کرنا چاہیں تو بلکل چھوٹے چھوٹے پیس چمتے کی مدد سے کر لیں گے اور اچھے جلدی سے یہ جب یہ ساپٹ ہو کے مکس ہونے لگ جاتا ہے تو اس کے سارا تیل مطالعہ وغیرہ اچھی طرح سے اپنے اندر جیسے جس کر لیتا ہے یہ جب یہ اس کا پیسٹ ہو گئے میں نے تھوڑے موٹے ہی رکھیں بس اس کو اب ہم بھونیں گے اور بھوننے کے ساتھ اس کے اندر ہائی مرچیں دوسری چیزیں ڈالیں اس ٹائم آپ نمک چکری دیئے اگر آپ کو نمک کم لگے تو اس کے اندر اور مزید چامل کر سکتے ہیں اس کے اندر میں تھوڑی سی ہری مرچیں بانکہ تھوڑی گیا صحیح ٹھیک تھا ہری مرچیں تھوڑی سی اجرد ڈالیں باکی گارنش میں ڈالیں گے اور یہ ہرا دنیا ڈال جائیں گے تھوڑا سا اس کو مزید ہم پانچ منٹ بھونیں گے دیکھیں کتنا خوبصورت کلر گرین اور وائٹ لگتا ہے اس کا زیادہ مسارے ڈال کے بنانے سے یہ اچھا نہیں رکھتا ہے کم مسارے ڈال کے اس کو ہلکا سا دیتے ہیں ہم انڈا فرائے کرتے ہیں انڈا پتا بناتے ہیں اس کی طرح سے بنا لیں بڑے مزیدہ لگتے ہیں اس کے اندر یہ جو میں نے گرہ مسارہ اور کھلوہ پساوہ زیرہ رکھتا ہے یہ ڈال رہی ہیں مغز تیار ہو گیا ہے اس کو پانچ منٹ کے لیے سیس میں دم لگا کروں دکھاوٹ کر کے آپ کو لکھتے ہیں دیکھئے مغز تیار ہے اسے ضرور ٹرائے کی دیئے گا ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولئے ہماری چینل کو سبسکرائب کی دیئے پھر کسی مددہ سے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ